خبر ممبئی کی ممبئی میں آشرام پاکستان کے پور ویدیش منتری خرشید اماز کسوری کی کتاب کا ویموچن ہونا ہے تو آئے جگ کرتاؤں میں سے ایک سوزند کلکرنی کے چہرے پر کالک پود دی گئی اور سوزند کلکرنی نے کیا کہا یہ سنیے پہلے اس وقت اوہر ایف کے سوزند کلکرنی ہمارے ساتھ کیا حجتہ ہوا ہے سراج آپ جانتے ہیں کہ آج شام کو ہم نہرو سینٹر میں ایک کارکرم کرنے جا رہے ہیں ساڑھے پانچ بجے پاکستان کے پور وراشتر پتی خرشید محمود کسوری ان کا ایک پستک ہے پستک کے ویموچن کا کارکرم ہے تو شیو سینہ نے دھمکی دی تھی کہ اس کو آپ رد کریے کینسل کریے نہیں تو ہم اس کو بشرف کر دیں گے شیو سینہ سٹائل میں تو ہم تو اس کو روکنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارا آدھیکار ہے سر یہ سیاہی کیسے پھکی گئی آپ کے اوپر آج صبح جب میں گھر سے نکلا اور میں گاڑی میں بیٹھی رہا تھا تو ایک دس پندرہ شیو سینک آئے اور مجھے انہوں نے گھیرا اور نارے باجی کی مجھے دھمکی دی اور آئیسی گالیا دی جو ہندو دھرم کے ہندو دھرم کو یا ہندو کو شوبہ نہیں دیتے اور کالے آئل پینٹ سے مجھے سب کر دیا لیکن اس سے ہم ڈھرنے والے نہیں ہیں کارکم تو ہوتے رہے ہو کر رہی رہے گا سر ایسی جو اپروچ لیتی ہے سینہ ایسا جو ایک طریقہ وائلنس جی سمجھا جائے گا اس کو کسی کے اوپر شیائے پھیکنا اس کے اوپر اب کیا کمنٹ کرنا ہے نہیں نہیں میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ سب کو سنمتی دے بھگوان شدین ورکلکنی جی سے ہم ایسا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پروگرام کسور جی کا ہو کر رہے گا کسی بھی حالت میں کیمرمن راجو ریونکر کے ساتھ مصطفہ شیق ممبئی آج تک پتی خرشید محمود کسوری اور ان سب کے بیچ اب کانگریس کی طرف سے بھی پرتکریہ آگئے جو ہوا ہے دگویجے سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے دگویجے سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت میں ایسی احسہشنتہ برداس نہیں کی جا سکتی پہلے گلام علی کا کنسٹ اور اب کسوری کی کتاب کا ہم بھارت میں دیسی تالیبان نہیں چاہتے یہ دگویجے سنگھ نے دے تھی تالیبان کا ذکر گلام علی کا جس وقت شورد کیا گیا تھا اور اس کی جو دھمکی دی گئی تھی اس کے مدنے نجر بھی اس بات کا ذکر دگویجے سنگھ نے کیا تھا اور ایک لحاظ سے اب ایک قدم اور آگے کہ اس طریقے سے ہسہشنتہ پرداس نہیں کی جا سکتی ہے کانگریس کی طرف گنیتہ دگویجے سنگھ نے یہ ٹویٹ کر کے کہا ہے اور ان سب کے بیچ مہاراست کے مکمنٹری دیویند فڑنویس نے کہا ہے کہ کسوری اور ان کے کارکرم کو پوری سرکچہ دیں گے بھارت ویرودھی پروپیگنڈا برداس نہیں فڑنویس نے اس بات کا ذکر کیا ہے یہ بہت مہتپون ہے راجع کے مکمنٹری ہے فڑنویس ممبئی میں ہی سی ایم ہاؤس ہے وہیں پر وہ رہ رہے ہیں اور ممبئی جیسے شہر میں ہی اگر مکمنٹری ایک بات کہہ رہا ہے اور اس سرکار کے ساتھ کھڑی شف سینہ ایک دوسری استطیل آ رہی ہے تو اس کے مطلب کیا نکالے جائیں ایک سوال یہ دوسرا بڑا سوال یہ اس سے پہلے جب گلام علی کا کارکرم ود کیا گیا تھا اس وقت بھی سرکار کی طرف سے راجع سرکار کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پوری سرکچہ دی جائے گی لیکن تب آئیوجک نے ہی پیچھے آت کیچھ لیا تھا اب یہاں پر کتاب ویموچن سمہارو کو لے کر راجع سرکار کی طرف سے ایک پتر بھیجا گیا شکروار کے دن ہی پتر بھیجا گیا تھا مکہ منتری کے نام اور یہ کہا گیا تھا کہ کتاب ویموچن ہم چاہتے ہیں اس میں آپ سفل بنانے کے لیے پوری سرکچہ پدان کریں کیونکہ شف سینہ نے دھم کی دی ہے اور اس پتر کے بعد آج صبح ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں دو دن کے بعد یہ استطیل آئی ہے کہ آج صبح صبحنکر کرنی جو آئیجگو میں سے ایک ہیں ان کے چہرے پر اس طریقے سے کالک ہوتی گئی ہے اور دوسری استطیل یہ ہے کہ کھرشید کسوری کو لے کر ان کے کارکرم کو لے کر ڈلی میں پروگرام ہوا ڈلی میں بقاعدہ سارجنک طور پر انہوں نے اپنی بات رکھی لیکن ممبئی میں نہیں سمبھو ہے یا ممبئی میں سرکار سکچم نہیں ہے یہ دونوں استطیلیاں بڑی معنی رکھتی ہے کیونکہ یہ مدہ دیش کی بھیترکہ بھی نہیں ہے پاکستان سیما پر جس طریقے سے حملہ کرتا ہے اس کو لے کر شف سینہ کہہ رہی ہے کہ وہاں سیما پر اس کی حرکت تو دیش کے بھیتر پاکستان کے لوگ کے کارکرم کیا ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا سوال یہ بھی کہ دلی میں کارکرم ہو سکتا ہے دلی میں سواگت ہو سکتا ہے کہ ان سرکار مل سکتی ہے لیکن ان سب کے بیچ وہاں پر شف سینہ کی جو چلتی ہے جس روپ میں چلتی ہے کیا وہ اس دیشہ میں سرکار بھی کھٹنے ٹکتی ہے گناوت کیا جانکاری اور مل پا رہی ہے کس طریقے سے سرکات حرکت میں آئی ہے کیا سرکار صرف یہی کہہ رہی ہے کہ شام میں جو ویموچن کا کارکرم ہے ہم اس سے ہونے دیں گے صرف اتنا ہی کہہ رہی ہے اور ہم سرکچہ وزتہ کر دی ہیں سرکار حرکت میں نہیں آئی ہے کیونکہ ابھی سندیزر گلکنین نے آج سے بات کرتا ہے یہی کہا ہے کہ آج سے دس سیسینک نے مجھے گھر کے بھاری دبوس لیا اور میرا مو کالا کیا ہے اور بلکہ گالی گلوچ کرتے ہوئے نکل گئے ہیں اور اب تک کہیں کوئی ایسی انفرمیشن نہیں آئی کہ یہ جو سیسینک جنہوں نے یہ کیا ہے یادی ہم مان کے چلے گئے سیسینک ہی تھے تو اب تک کوئی ایسی کاروائی کی انفرمیشن نہیں آئی ہے تو ملکہ سرکار اب تک سو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بی جی بی اور سیسینہ دونوں کی لیے آج یہ ناک کی لڑائی بن چکی ہے کیونکہ سیسینک نے کل کی اگر ہم ایک ادھارن لے لیں کہ پردان منتری نریندر موڈی مومبئی کے اندر تین کارکرم اٹین کرتے ہیں جس میں سیسینہ کے ایک بھی نیتا ورشت نیتا سے لے کی جونیر نیتا کوئی بھی شامل نہیں ہے بلکہ ادھر ساکر بھیڑ میں چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ سرکار ہے اسی گھوشنا کرنے والی سرکار ہے وہ کہیں نہ کہیں نشانہ تھی تھا دیویندر پڑنویس کی سرکار کے اوپر انہوں نے ساتھ دیا تھا بھیڑ میں جا کے تو آج انہوں نے یہ بھی چٹانی دے دی ہے کل کی جو میٹنگ ان کی سبیندر کوکٹن کے ساتھ فیل ہو گی تھی آدھی رات کو اس میں صاحب کہہ دیا کہ ہم کسی بھی قیمت پر اس پورے کارکرم کو ویروت کریں گے تاکت لگا دیں گے کہ کارکرم نہ ہو وہیں مکہ منٹری دیویندر پڑنیس کے لیے بھی نات کی بات بن گئے کیوں کہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ممبئی اور مہاراستر کی ایمیج کی بات ہے کہ ہر کارکرم کو پاکستانی کوئی پورو نیتا ہو یا کوئی گائک ہو اگر اس کو وجہ بنا کر اگر سلسینک دباؤ بنانے کی راجنیتی اگر ترتی ہے تو بی جے پی ہونے نہیں دے گی اور مکہ منٹری نے بھی اساپ کے دیا ہے کہ مہاراستر میں اور اچھا صورت شام کی جو کارکرم میں ہم پولیس پوری در جھوک دیں گے اس کارکرم کو سکسیسفل اور شانتیبون طریقے سے ہونے کے لیے نہیں تو اس کا کیا مطلب مانا جائیے راجنیتک ٹکراو ہے ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھانے کی استطیم کے بیچ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلکل اس سے کوئی دوئرہ نہیں یہ راجنیتی ٹکراو بھی ہے لیکن یہ کس بات کو لے کے ٹکراو ہے کیوں بی جی پی اور سیف سینا واقعی میں اس قدر ابھی آمنے سامنے آ گئی ہے یہ ابھی ایک سوالیا نشان بگل بن گیا ہے کیونکہ ہر بار جب سے سرکار بنی ہے ایک سال ہو گئے ہیں دیویندر پڑھنے اس کے سرکار کو لے کر اور ہر بار سیف سینا ہر ایشو کو لے کر بی جی پی سرکار کے سامنے روڑا بن کر سامنے آئی ہے ہر بار سامنا کے لیک میں سیرے طور پر بی جی پی کو نشانہ ساتے رہی ہے تو یہ واقعی میں سوال بنتا ہے کہ سرکار کب تک چلتی ہے ان کی ملی جلی سرکار لیکن اس وقت میں سیچویشن یہ ہے کہ جو دارکرم ہونا ہے وہ کیا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا یہ مکہ منصر کے ہاتھ میں ابھی ٹکا ہوا ہے اس جانکاری مل پائی ہے سنکل کرنی نے کوئی اف آئی آر کرائی ہے کی نہیں کرائی ہے پولیس کس حرکت میں آئی ہے اب تک ایسی انپورمیشن نہیں آئی ہے سنکل کرنی سے ہمیں بات کی انہوں نے کہا کہ اب تک میں نے کوئی شکایت درست نہیں کی لیکن جیسے ہی گھر سے میں نکلا یہ ایک حملہ مجھ سے ہوا ہے گالی گالوج کے ساتھ مجھے مو کالا کیا گیا ہے اور سیدھا آفس چلے گا ہے آفس میں وہ آج کارکم کی پوری جو روپ ریکہ ہے تائے کریں گے اور شام کو شاید کارکم اٹین کرنے کی اور پورے اس سے آرجیت کرنے کی پوری کوشش کریں گے بہت شکریہ گناہ و جانکاری کے لیے راج نتک طور پر ٹکراؤ ستہ میں ایک ساتھ اور ان سب کے بیچ ممبئی کا یہ نظارہ جہاں پر اس سے پہلے گلام علی کا کارکرم اور اب آئیوجن کرنے والوں میں سے ایک چکی کسوری کی بک لانچنگ ہے اس میں سوزند کل کرنی کے چہرے پر کالک پود دی گئی ہے جوار جو کہہ رہے ہیں کہ گالی گلوج کیا گیا نعرے لگائے گئے اب دو تین سوال ہیں پہلا سوال یہی کی کیا سنت کل کرنی ہے ایف آئی آر درج کرائیں گے شیف سینکوں کے خلاف دوسرا سوال اگر کراتے ہیں تو اس کے بعد پولیس سرکت میں آتی ہے یا وہ ابھی راج نتک اشارہ چاہے گی راج نتک طور پر اور تیسرا سوال ان سب کے بیچ راج جمیں چکی دونوں کی ملی جولی سرکار چل رہی ہے تو اس سرکار کو چلانے کی احسیت سے کسی بھی ایسے کارکرم کو اگر کیا جا رہا ہے اور اس کی اجازت لی جا چکی ہے تو وہ کارکرم ہو اس کے لیے جو بھی پرشاشنیک اور پولیس کی جو بھی سکرکچہ ویستہ ہوتی ہے وہ صرف اس پرگرام اسطل تک رہے گی یا عجق کرنے والوں کو بھی دی جائے گی یہ خود نرنے لیا جائے گا یا جب تک یہ بہل نہیں ہوگی اپنے طور پر کہ ہمیں مدد دی جائے تب تک پولیس بھی حرکت میں نہیں آئے گی یہ ساری استطیتیاں ایک سوال کے طور پر موجود ہے ہم دوبارہ ہمارے ساتھ چکی تمام ورز پترکار بیٹھے ہوئے ہم کو لگتا ہے ایک رائے ان کی بھی آنی چاہیے کیا لگتا ہے شیش شکر جی آپ کو کیا ہونا چاہیے اس استطیت میں یقیناً اس سمیں دیویند پھرنویس کا بھی امتحان ہے کہ وہ اگر انہوں نے کہا گلاب علی کا کارکرم ہم ہونے دینا چاہتے ہیں نہیں ہو پایا اب دوسری بار اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور نہ ہو پائے تو جو لوگ ان کے ساتھ سرکار میں ہیں ان کے ساتھ سببند کیسے ہیں اس کی جواب دہی ان کی بنتی ہے ایک سوال یہ بار بار اٹھتا ہے کہ بھاجپا کے اندر بہت سے ایسے تتو ہیں جو سہمتی کے آدھار پر اس طریقے کی بات کرتے ہیں ان کے سہیوگی بھی ایسے ہیں مجھے ایسا ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس میں شک اس لیے ہے کہ جب پردھان منتری باہر جاتے ہیں تو ان کو اس کی بہت سے جواب دینے پڑتے ہیں میں نے پردھان منتریوں کے ساتھ جا کر دیکھا ہے کہ آپریشن بلو سٹار اور بابری مسجد کو لے کر کئی بار بھارتی پردھان منتریوں کی کرکڑی ہوئی بہار کیونکہ اس کا جواب ان سے بانگا گیا تو اگر اس طرح کی آسائشنوطہ یہاں پر دکھائی جائے گی خاص کر انہی سٹیٹس میں جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی حکومت پہ ہے تو جاہر ہے کہ جو بودھی صاحب کا ایجنڈا ہے اس میں دکت پیدا ہوگی تو یہ دیویندر فرنویس کا آج بہت بلا امتحان ہے نہیں یہ اس لئے بھی مہتپن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کالک پوتی گئی ہے دیویندر فرنویس پر اور یہ جو کالک پوتنے کا سدھیندر کل کرنی ایر ٹارگٹ نہیں ہے فرنویس ہے اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جو سٹیٹسی ایم کے طور پر وہ کمجور اتنے ہو چلے ہیں کہ ساتھ کھڑی شف سینہ کو روک نہیں سکتے ہیں یہ شف سینہ دکھانے کی کوشش کر رہی شف سینہ دراصل اپنا غصہ ظاہر کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھاچپا کے بریش نیتاؤں پر یا بھاچپا جو پارٹی ہے اس پر کیونکہ اس کو لگا کہ اس کی کرکری ہوئی ہے ہم ایک جانکاری لینے کیا ہو رہا ہے وہاں پر شف سینہ کہتے رہی ہے ابھی ابھی ایک ٹویٹ دیکھائے میں نے آپ کے اس پر بھی ہوگا راکیش سینہ جو رس ایس کے ہی ایک بڑے ان کو آپ بھی بلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پانچ پستک کے ساتھ ہیں اور جس میں وہ سب پاکستان سمرتھت ہیں دبی جبان سے جرور انہوں نے ایک شب دہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن وہ ایک طرح سے یہ پاکستان سمرتھتک پستکوں کا وہاں کارکرم ہے رس ایس کے جو جڑے ہوئے اور جن کو رس ایس جہاں پر موڈی جی خود جا کر کے پڑام کرتے ہیں ان کے وچارک اور ان کی سمستہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہم اپنے پسیار سے بھی کہیں گے راکیش سینا کو وہ ٹیلی فون لگائیں اور جرا ان سے ہم پوچھیں گے جس بات کا ذکر کیا ہے کیا وہ اس پکچ میں ہے جو شف سینا کر رہی ہے ہم ان سے ٹیلی فون پر ہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کر پائیں لیکن مصطفیٰ کیا جانکاری آ رہی ہے پولیس نے کوئی کاروائی کی سوزند کلکرنی نے کوئی اف آئی آر کی راکیش سرکار کی طرف سے کوئی پہل دیکھئے یہ سب ہونے کی آشنکہ ہے ایسا دو تین دن پہلے سے ہی پتا تھا اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ سوزند کلکرنی کے گھر کے باہر کوئی بھی پولیس سیکیورٹی کیوں نہیں تھی دس لوگ آتے ہیں انہیں گاڑی سے بھار آنے کے لیے کہتے ہیں ان کے اوپر کالی انک اڑا کر چلے جاتے ہیں انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں نارے بازی ہوتی ہے سوزند کلکرنی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں ناریمنٹ پوائنٹ آفیس تک آ جاتے ہیں جہاں پر پولیس پریزنس تھا تو جب لائن اوڈر سیچویشن ہو سکتا ہے پولیٹیکل سٹنٹ ہونے کی آشنکہ تھی شیف سینہ نے دھمکی دی تھی کہ جو بھی پوسیبل چیز ہے وہ کریں گے اور یہ ایونٹ نہیں ہونے دیں گے تو ابھی تک لائن اوڈر سیچویشن کو سمالنے کے لیے سودھند کلکرنی کو سیکیورٹی کیوں نہیں دی گئی تھی یہ سوال اٹھتا ہے اگر شیف سینہ کوئی پولیٹیکل سٹنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پولیٹیکل سٹنٹ کرنے کے کتنی موقع ماشر سرکار دے رہی ہے یہ بات پر سوال اٹھتا ہے اس وقت ہم ناریمنٹ پوائنٹ پہ ہے یہ جو لین ہے یہ اوارس کی آفیس پہ جاتی ہے تھوڑی دیر میں پاکستان کے ایکس فورین منسٹر جو ہے یہاں پہ آنے والے ہیں اور شام میں بک لانچ ایونٹ ہے تو یہاں پر بھی یہ مانا جا سکتا ہے کہ شیف سینہ کائیں گے اور دھرنے بازی ہوگی گاڑیوں کی توڑ پوڑ ہو سکتی ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی خاصا پولیس پروٹیکشن یہاں پہ نہیں دیا گیا ہے کچھ پانچ سے چھ پولیس والے یہاں پہ موجود ہیں اب آگے دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ جو حادثہ آلیڈی ہو چکا ہے اس پہ پولیس کیا کاروائی کرتی ہے اور سودیندر کلکنی اس پہ ایفائیر دیتے ہیں کہ نہیں یہ آگے تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا ابھی تک اس بات پہ کلیاریٹی نہیں ہے مصطفیٰ یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ شیف سینہ کائیں گے گاڑیوں کی توڑ فوڑ ہوگی کارکرم نہیں ہونے دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پولیس پروٹیکشن ہے ہی نہیں یعنی یہ بھروسہ ہے ہی نہیں کہ وہ کسی بھی روپ میں چاہتا ہے کہ یہ کارکرم ہو جی بیسیکلی سرکار یہ کہہ رہی ہے ایک طرف کہ وہ کسی بھی حالت میں یہ کارکرم کرائیں گی اور ابھی تک سودیند کلکنی جو ہے انہوں نے اس چیز کا ڈٹ کے بڑے بہدوری سے سامنا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی مجھ کو ہونا ہے ہو جانے دیجئے کسوری جی جو ہمارے میمان ہے پاکستان سارے انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے جب کسوری جی یہاں پر شام کا ایونٹ ہے تو او آر ایف کے آفیس میں دفیر تک آئیں گے تو یہاں پر ہو سکتا ہے شیف سینک آنے کی کوشش کریں گے ہلے بازی ہوگی نارے بازی ہوگی تو ان کو روکنے کے کس طریقی تیاری ہوگی یہ آگے دیکھنا ہوگا میں تو انہوں نے کوئی اف آئی آر درج کرائی ہے سودیند کلکنی نے جی ابھی تک ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے سودیند کلکنی اپنے آفیس میں ہے ان سے بات چیت ہوگی تھوڑی در میں تو پتا چلے گا کہ انہوں نے کمپلینٹ کو افیسیلی ریجسٹر کرائی ہے چلی ہم انجار کریں گے کیونکہ یہ بڑا مہتپون ہے کیا واقعی کمپلینٹ دوسری طرف چونکہ انہوں نے پہلے اسے ہی دھمکی تھی دھمکی کو لے کر سی ایم کو پتر لکھا جا سکتا تھا ہم اس لیے اس سوال کو لے کر شیف شکر جی جکر کر رہے ہیں کیونکہ شکروار کے دن سودیند کلکنی نے ایک پتر لکھا سی ایم کے نام کی یہ کارکرم ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہمیں دھمکی ملی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کارکرم ہو اور ہم اسے رد نہیں کریں گے بقاعدہ لکھا گیا اس میں انہوں نے کہا تھا کانویس تک اب اس کے بعد اسٹیٹ کی جمعہ داری کیا ہے یقیناً اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ سب نہ ہو یا تو اس کی ازازت نہیں دیتے جب ان کی جانکاری میں تھا اور اب اگلے دس گھنٹے دیویند فرانویس کے صحیح معینے میں امتحان کے ہیں شیف سینکو نے جو کرنا تھا کر دیا اب جیسے انہوں نے کہا کہ دو کلومیٹر تک وہ کسی کو گھسنے نہیں دیں گے لیکن شیف سینکو کا تو ایک طریقہ رہا ہے تھامبا سب روک دو تو اب اس راستے میں کیا کر سکتے ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں اور وہاں کی پولیس کو اسے ربٹنا آتا ہے ایک بیک چینل باتچیت بھی ہوتی ہے اب دیویند فرانویس کو آتا ہے کرنا پڑے گا اس لیے کہ جو ہو رہا ہے بھارت میں اس کی پرتکریہ باہر بھی ہوتی ہے اور میں بار بار کہوں گا یہ معاملہ بھی دیکھئے پاکستان کے ودیش منتری کا ہے ودیش منتری کا ہے جو نیسی بھی رہے ہیں وہاں کے اور جن کی کتاب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بھارت کے پکش میں بھی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی نیشنلش پاکستانی کا ہی اس میں ایجنڈا رہا ہو تو میں جو بار بار کہتا ہوں کہ جو یہ موجودہ سرکار دیش کے سبمند انتراشتری اس طرح پر بہتر بنانا چاہتی ہے نریندر ووڈی بہت بھینکر محنت کر رہے ہیں اپنے یہاں باہر سے پیسہ لانے کی اس میں اس طرح کی چیزیں بادہ پہنچاتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کومرشل کیپیٹل ہے وہاں کا تو یہ حال ہے جن لوگوں نے ویدیش جا کر دیکھا ہے وہ اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں بھارت کی چھوی پر دھمپا لگاتی ہیں تو یہ دیویند پھرانویز کیا ذمہ داری ہوگی صرف اس لیے نہیں کہ وہ مکھیبنتری ہے اس لیے بھی کہ وہ اس دیش کی کومرشل رازدھانی کے ایٹھ لیے ہم جرسہ روک رہے ہیں چونکہ راکش سنان کا ایک ٹویٹ جس کا ذکر کیا تھا لوگ جی نے راکش سنان جی جو ممبئی میں ہوا ہے اس کو لے کر آپ کا ٹویٹ چونکہ ہمارے سامنے اس میں آپ نے ذکر کیا پانچ کتابوں کا فیموچن سوی پاکستانی پرسیتی ہے تو کیا اس گھٹنا کو صحیح ٹھرائے جائے جو شف سینہ نے کیا ہے دیکھیں اس گھٹا کی تو لینڈا کی جانے چاہیے لوگ سنتر میں اس طرح کا بیوہار کبھی نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ سمرسن کیا جانا چاہیے آپ نے مقترک طریقے سے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے ایک آپتی ہے جسے آپتی کو کل میں نے سوزند کل کرنے کے سامنے بھی درج کیا تھا کہ ایک تو آپ کسوری کی پستک کا بیوچن کر رہے ہیں اور اس بیوچن میں جن لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں وہ سبھی کی چھوی بھارت میں کم سے کم پرو پاکستانی چھوی ہے اور وہ اس صاف طور پر پاکستان کے لئے مکھر لوگ رہے ہیں تو کیا کسوری کی پستک میں پاکستان کا گلوریفیکیسن کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے یا واسطہ میں وہ انٹلیکچرل جسکتن ہے اور دوسری بات ہے کہ کل ہی پاکستان نے نے حریت کے نیسا کو آمنتر کر دیا ہے ایلو سی پر پاکستان کی گتویری ہم دیکھ رہے ہیں یونائیٹی نیشن میں پاکستان کاسور کی مدے کو اٹھا رہا ہے جو پرستیدیاں بن رہی ہیں اس میں سادھانت ہے ہم کلاکو ساہیت کو ان چیزوں سے الگ رکھتے ہیں لیکن بھارت میں ایک بیروض کا باترہ انتو بن رہا ہے لیکن بیروض اس طرح پر نہیں ہونا چاہی ایک اور بات میں پرستیدیاں جوڑنا چاہتا ہوں یہاں پر پاکستان کے بدھی جی بھی اور ادھار نیتا جب بھارت آتے ہیں تو بری بری ادھارواد کی بات جاتے ہیں اور کل بھی میں نے سنا تھا لیکن جب وہ پاکستان کی حضور پر جاتے ہیں تو ان کی ادھارواد ختم ہو جاتے ہیں وہ پاکستان کی حضوری حضور پر پلگ لے کر پا رہے ہیں وہاں کیسٹیبلیسمنٹ پر کوئی دباؤں نہیں ڈال پا رہے ہیں تو یہ دوہرہ پن جو ہے بھارت میں آ کر ادھارواد کا لیکچر دینا اور پاکستان میں جا کر آتنکواد کی ساتھ کھرے ہو جانا یا کم کم چھپی ساتھ ہونا یہ دوہرہ پن بھارت میں لوگوں کو کھکک رہا ہے اور اس کا فائدہ تو نہ ہے سبھا بھی جو سے کوئی لے کوئی سنگٹوں اٹھانا چاہے گا آج کیسے نہ اسی بات کو مکھا روح سے اٹھا رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ فرنوی صاحب آپ گلت کر رہے ہیں جو بول رہے ہیں میں کانون ویوستہ کے تحت اس کارکرم کو کراؤں گا ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مہنچ جن کو بلائے جا رہا ہے جن کو بلائے جا رہا ہے راکیس جی وہ بھارت کے ناغریک ہے سیٹیجن ہے بیچار کچھ بھی ہو میں کہا رہا ہوں کہ کسی کو بلائے جا رہا ہے کسی کو ویسا مل گیا ہے میں نے کہا کہا کہ دیکھیں دیموکریٹک پروسٹر میں تو آپ ایک چیز ہمیں بتائیے اس دیش کے پردھان منتری سنگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں سویں سیوک ہوں اور سمویدھان کی وہ شپت لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان پرست ہے ان کے وچاروں سے پرباویت ہیں تو وہ گلت ہے ان کو مد بلائیے یا تو تیہ کر لیا جا اس دیش کے بھی طرف میں وہ نہیں کہا رہا ہوں میں تو ایک نیتک سوال اکھا رہا ہوں جب آپ ایک پینل ڈسکسن کر رہے ہیں پینل ڈسکسن میں ایک طرح کے لوگوں کو رکھ رہے ہیں اور پاکستان کے سمبند میں جو جن بودھجیموں کی رائے پروب پاکستان ہے وہی سا پینل ڈسکسن یہ پہ ایک نیتک سوال ہے اکیڈویک بلی کہ کاروں کو کارشنگ گلت ہے کارشنگ نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنے والوں کو ان باتوں کا بھی دہا رکھنا چاہیے چونکہ ان ایک 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 چیزوں کا بھارت کی چھوی خراب ہوتی ہے جن لوگوں نے کیا ہے ان کی نیندہ کی جانے چاہیے وہ کائر لوگ ہیں بھارت کی چھوی خراب کرنا چاہتے ہیں دیموقریٹک طریقے سے پروٹیسٹ کرنا کا تات پر یہ نہیں ہوتا کیسی کی مطلق بھولتنا کسی پر وائلنس کرنا وائلنس پروٹیسٹ کو ہم کبھی سمطن نہیں دے سکتے ہیں چلی ہے بہت بہت شکریہ آئین صاحب کے بیچ ہمارے ساتھ شائنہ این سی بھی جڑ چکے ہیں ممبئی سے شائنہ این سی جی جس طریقے سے جو ہوا سوڈند کلکرنی کے ساتھ اور اب کارکرم کو لے کر ایک طریقے سے گواپو کی استطیقہ ہوگا نہیں ہوگا کانونی طور پر یا کہیں پولیس پرشاشن کے طور پر جو راستے ناغری کو ملنے چاہیے وہ ابھی مل پائیں گے نہیں مل پائیں گے کیا رائے ہے سب سے پہلے ہماری سرکار کی بھومکہ میں پشت کرلوں سوڈندر کلکرنی نے خود مکہ منصری کو دھنیوات کیا ہے کیونکہ ہم سیکیورٹی دینے والے ہیں یہ کارکرم کے پرتی اور میں مانتی ہوں کہ جو آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ پرمیشنز ہیں اور جو آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ بیزار ہیں سرکار کی بھومکہ یہ ہمیشہ رہے گا کہ law and order situation ہے تب پرشنچن اٹھ سکتا ہے لیکن جب آپ چاہیں گے کہ freedom of expression کی بات کریں تو ممبئی is a golden of this expression اور کوئی بھی وقتی آج پتا نہیں ہے کہ یہ کارکرم کرتا ہے ایک دلکے یا کوئی انیگ ناغرک ہیں کاروائی کے بعد ہی یہ پتا چلے گا لیکن کوئی بھی گفتی کو آندولن کرنا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں گلام علی کے کانسٹ کے وقت بھی یہ پرشنے اٹھایا گیا تھا کہ ہماری بھومکہ کیا ہے ہم نے organisers کو بھی کہا کہ ہم سیکیورٹی دیں گے افسورت کی بات ہے کہ organisers تکھے ہٹیں تو میں مانتی ہوں کہ ہمارے سرکار کی بھومکہ کے اوپر کوئی پرشنشن نہیں اٹھ سکتا ہے چرچہ کرنی ہے تو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ آندولن کرنا چاہے تو کس گھنگ سے آندولن کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئیو جک نے گلام علی کے پروگرام میں پیر پیچھے کیچ لیے تو ان کو رج پر بھروسہ کم تھا شف سینہ کا خوف زیادہ تھا نہیں آپ جو بولنا چاہیں گے تو پھر یہ بول دیجئے کہ جب ہماری سرکار کی بھومکہ پشت ہونے کے باوجود جو آئیو جک کو نہیں کرنا ہے تو وہ ان کا پروگرام ہے سرکار کی بھومکہ نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ موسیقی